مرحبا یا مرحبا کوہر شاہی مرحبا سرکار کی آمد مرحبا مرشد کی آمد مرحبا چہرہ نورانی مرحبا سلطے مستانی مرحبا مرحبا یا مرحبا کوہر شاہی مرحبا مرحبا یا مرحبا کوہر شاہی مرحبا حقیقت کی تعلیم کو پھیلانے کے لیے ایک ٹوٹے ہوئے سکون تر بیٹھ کر بھی تبلیر کی اور زمین کے ریزاروں میں پتھروں پر بیٹھ کر نوجوانوں کی علماء کی طرف بنایا اور آج پاکستان میں نہیں بلکہ بین الاقامی سطح پر مجوسیوں کو کافروں کو عیسائیوں کو ہندیوں کو گر مشروب طور پر اسم ذات کی دولت سے ہم کنار کر دیا سماتھ فرمائیے پیرو مشک سر پرس طبانی انجمن سرف روشان اسلام قبلہ عالم محترم ریاضم اب دوہر شاہی ساتھا خطاب استقبال فرمائے تیرا شاہی میرا شاہی دنیا پر ہے کس کی شاہی آشکوں کے دل کا ماہی اور میرا ماہی تیرا ماہی عوض باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز آتیو اسلام علیکم ادھر آنے کا مقصد کوئی سیاست نہیں ہے کوئی فتنہ نہیں ہے کوئی حکومت پر نکتہ چینی نہیں ہے ہر شہر میں ہر کسوے میں ہر گھر میں اہل دل موجود ہوتے ہیں ان کو نکالنا مقصد ہے اور غوث پاک کی تعلیم ان کے دلوں میں ڈالنا مقصود حال اللہ عزور پاک کی زمانے میں دو طرح کا علم تھا ایک ظاہری ایک بات نہیں ہے ایک علم زبان والوں کے لئے اور ایک علم دل والوں کے لئے ہر اللہ زبانی علم کو شریعت بولتے ہیں اور دل والے علم کو طریقت بولتے ہیں آپ کے زمانے میں جن لوگوں نے صرف زبانی علم علم پہ کناہت کری انہیں میں سے کوئی خوارج ہوا اور کوئی منافق ہوا اور آج وہی زبانی علم والے بہتر فرقوں میں تقسیم ہو گئے اور جن لوگوں نے وہ باتنی علم دل والا علم بھی حاصل کیا وہ تو یہ صحابی ہے یا رسول اللہ کہلائے اور ولیوں سے بھی علا مقام حاصل کر کے چلے گئے زبانی علم کی تشریح ضروری نہیں وہ ہر کوئی جانتہ ہی ہے اس کو جتنا طول پکڑے گیا ہے اتنا ایک نیا فرقہ بن جائے گا لیکن وہ جو باتنی علم ہے اس کی بات کرنا ضروری ہے وہ باتنی علم کتابوں میں نہیں ملتا قرآن مجید میں صرف اس کے اشارے ہیں کہ خضر علیہ السلام علم لدنی تھا یا اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہے علم غیب کے لئے چون لیتا ہے عدیسری میں بھی اشارہ ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے حضور پاک سے دو علم حاصل ہوئے ہیں ایک تمہیں بتا دیا اگر دوسرا بتاؤں تو مجھے قتل کر دوں حضور پاک فرماتے ہیں کہ مجھے تین علم حاصل ہوئے ایک زبان والوں کے لئے ایک دل والوں کے لئے ایک سر میرے لئے بہت سے لوگوں نے قرآن مجید کی تفسیریں لکھی اس علم کو ڈھونے کے کوئی شکری لیکن وہ علم نہیں ملا ایک نیا خرفی کا مل گیا اب جو علم کتابوں میں نہیں ملتا حدیثوں میں نہیں ملتا تو پھر وہ کہاں ملتا ہے وہ علم حضور پاک کہ سینے مبارک میں ملتا ہے اور سینہ بھئی سینہ سینہ بھئی سینہ مستحق لوگوں کو ملتا ہے جس طرح زہری علم کے لیے سفید کاغذ چاہیے اسی طرح اس باطنی علم کے لیے سفید سینہ چاہیے اگر کسی شخص نے اندھا نہ دیکھا ہو اسے کہا جائے یہ ہوا میں اڑے گا یہ چو چو کرے گا وہ کہے گا تو غلط کہتا ہے نہ اس کی ٹانگیں ہیں نہ زمان ہیں نہ پر ہیں یہ کس طرح ہو رہے گا وہ تمہارے بیزے کی نقل ہے اس کے نام بیزہ ہے تمہارے اندر بیزہ ناسوتی ہے اس کی اوپر تین چھلکیں ہیں اور اس کی اوپر ایک لکھ اسی ہزار جالے ہیں اس کو ظاہری کرمی کی ضرورت ہے اور اس کو اللہ کی کرمی کی ضرورت ہے اس کو مرگی چاہیے اور اس کو مرشد چاہیے میرا شاہی کوہر شاہی کوہر شاہی عاشقوں کے دل کا ماہی کوہر شاہی کوہر شاہی دنیا پر ہے کسی شاہی کوہر شاہی کوہر شاہی اس بیزے کے اندر ایک چوزہ بند ہے دیکھتا نہیں ہے لیکن ایک چوزہ بند ہے اور اس بیزہ ناسوتی کے اندر ایک فرشتہ بند ہے خان اللہ دیکھتا نہیں ہے لیکن ایک فرشتہ بند ہے جب وہ انڈا پھڑتا ہے ایک چوزہ نکلتا ہے بغیر سکھے سکھائے چونچو کرتا ہے اس کی فطرت ہے چونچو اور جب یہ بیضہ ناسوڑی پھڑتا ہے تو یہ بغیر سکھے سکھائے اللہ اللہ کرتا ہے اللہ اللہ اس کی فطرت یہاں سے پھر وہ آدمی دیکھتا ہے میں اللہ اللہ نہیں کرا میرے اندر سے کچھ چیز اللہ اللہ کری وہ پرندہ بیدار ہو گیا یہاں سے پھر دو طرح کی تصویح چلتی ہے ایک زبان والوں کی تصویح اور ایک دل والوں کی تصویح زبان والوں کی تصویح بزاروں میں بکتی ہے اس کا کیے کام ہے صرف ٹک ٹک کرنا زبان کرتی ہے ٹک وہ کرتی ہے اللہ زبان کرتی ہے ٹک وہ کرتی ہے اللہ اب بغیر تصویح کے بھی اللہ اللہ ہو سکتا ہے لیکن وہ تسبیح کو کیوں ذریعہ بنائے جس طرح بادل آپس میں ٹکراتے ہیں تو بجلی بندی ہے اسی طرح جب اللہ آپس میں ٹکراتے ہیں تو نور بنتا ہے سبحان اللہ لیکن آپ رہا سوال کیے نور عبادت ہے روحانیت نہیں ہے کیونکہ تسبیح بھی بار ہے اللہ اللہ بھی بار ہے اور جو نور بنا وہ بھی بار ہے اب ساری عمر تسبیح پڑھتے رہیں عابد ہیں روحانی نہیں ہو سکتی اسی طرح کی تسبیح تمہارے اندر ہے وہ بھی ہر وقت ٹک ٹک کر رہی ہے اس ٹک ٹک کے ساتھ یہ زبان اللہ اللہ نہیں کر سکتی وہ جو اندر بے گار ہو چکے وہ اس نے اللہ اللہ کر رہی ہے وہ ایک مخلوق ہے اس گوشت کے لڑھرے کا نام فواد ہے اور اس مخلوق کا نام قلب ہے اب تم اس کے استاد بن گئے تین سال تک تم نے اس کے ساتھ اللہ اللہ ملائی کہ تیری تسبیح یہ ہے کبھی ہٹی کبھی ملی اور تین سال کے بعد اتنا پختہ ہوگی کہ تم بیٹھ کر سوتے رہے اور وہ اللہ اللہ کرتا رہا ہے سبحان اللہ صحیح سلطان بور احمد اللہ فرماتے ہیں کچھ جاگدے ہوں سوتے ہو تو کچھ سوتیوں جاگدے ہوں کچھ لوگ ایسے ہیں تو ساری راہ جا کر ہی باز کرتے ہیں لیکن سوے ہوا میں شامل ہیں اور کچھ لوگ بستروں پہ سو رہے ہیں ان کے دل اللہ لکھ رہے ہیں حضور پاک فرماتے ہیں ہم سوتے ہیں ہمارے دل نہیں سوتے ہیں اب ان دھڑکنوں کا کیا کام ہے وہ خون کو آگے بیٹھتی ہیں نس نس میں پہنچاتی ہیں پھر خون دل میں آتا ہے پھر وہ اس کو نس نس میں پہنچاتی ہیں اب ان دھڑکنوں کے ساتھ اللہ اللہ مل گیا اب وہ اللہ اللہ اس دھڑکن کے ذریعے نس نس میں چلا گیا پورے خون میں چلا گیا اللہ اللہ کو نس نس میں پہنچانے کا اور کوئی طریقہ نہیں ہے جب نس نس میں چلا جاتا ہے وہ سخت شاہ و علی اللہ فرماتے ہیں تو ایک دفعہ اللہ کرے گا تجھے ساڑھے تین کروڑ اللہ علا کرنے کا سواب ملے گا سبحان اللہ سبحان اللہ فرماتے ہیں کیسے ملے گا کہ تیرے اندر ساڑھے تین کروڑ نسیں دل نے ایک دفعہ اللہ کری ساڑھے تین کروڑ نسیں گھونڈ اٹھیں سلطان صاحب فرماتے ہیں بہتر ازار اور سواب ملتا ہے اگر کسی کا دل ایک دفعہ اللہ کہے تو یہ جو مسان ہے یہاں سے پسینہ آتا ہے ان کے موہ بہتر ازار ہوتے ہیں دل نے ایک دفعہ اللہ کری بہتر ازار آوازیں یہاں سے بھی گھوڑی پھر علامہ اکبال نے فرمایا پھر خدا بندے سے خود پوچھے بتاتے بھی سبحان اللہ بتایا کہ خودی کو کربلن جتنا اور خودی کا مطلب سمجھایا خودی کا سرے نہاں لا الہ الا اللہ تو لا الہ الا اللہ کا اتنا ذکر کار ہے کہ لوگ کہیں پاگل ہو گیا اور منافق کہیں ریاکار ہے یہاں پھر کسی شہر نے یہ بھی لکھ دیا گناہ گار پہنچے در پاک پر زہد و پارسہ سبحان اللہ بھائی زہد و پارسہ کے لیے تو علماء ہیں گناہ گاروں کو تو مسجد میں نہیں آنے دیتے ہیں تو پھر گناہ گاروں کا بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ سباب بنانا ہے اب ایک آدمی شہر پیتا ہے اس کو نماز نہیں پڑھنے دیتے نہیں پڑھنے دیتے تو پھر وہ کیا کریں اب زہد و پارسہ کیسے دیکھتے رہ گئے اور گناہ گار کیسے پہنچ گئے سبحان اللہ جب کوئی نیکی کرتا ہے زہد و پارسہ نماز پڑھتا ہے نیکی کرتا ہے اس کی کتاب پہ نیکی لکھتے ہیں فرشتے ہیں لیکن ایک اور ساتھ اور بھی عمل ہو جاتا ہے اس کے دل میں تھوڑا سا تکبر آ جاتا ہے پھر نیکیوں کرتا رہتا ہے کتاب نیکیوں سے بھار گئی اور دل تکبر سے بھار گئی اللہ اکبر کیوں کو تکبر کے نکالنے کیلئے علم باطن ہے علم باطن اس نے سیکھا ہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کبھی کبھی اپنی مخلوق کو دیکھتا ہے اس عابض زہد کو بھی دیکھا وہ کتابوں کو نہیں دیکھتا وہ دلوں کو دیکھتا ہے جب دل کو دیکھا تو تکبر سے بھار پایا تو اللہ تعالیٰ اس سے بیزار ہو گیا اللہ تعالیٰ اس سے بیزار ہو گیا اب وہ جو گونے گار تھا اس نے کیا وہ گناہ کرتا رہا اس کی کتاب کتاب پر بھی گناہ لکھتے رہے دل پہ بھی ایک سیاہ دبا لگاتے رہے حتیٰ کیا ہوا ہے کہ اس کی کتاب وہ بھی گناہ سے بھر گئی اور دل بھی گناہ سے کالا ہو گیا اس نے کیا کیا کہ کسی مرد اکلندر کا دامن تھام لی اس نے اس کو دل کو صاف کرنے کا طریقہ بتا دیا کتاب کو مٹانا نہیں سکھا سکھا لیکن دل کو صاف کرنے کا طریقہ بتا دیا سبحان اللہ حدیث کی میں ہے کہ ہر چیز کو صاف کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی اتحار ہے اور دل کو صاف کرنے کے لیے ذکر اللہ 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 سکھا دیا اللہ اللہ سے اس کا دل چمک اٹھا صاف شفاق ہو گیا اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو بھی دیکھا جب اس کو دیکھا تو اللہ خلاص پر میربان ہو گیا اور اس کی کتاب لکھی کی لکھی رہ گئی اور اللہ اللہ کرنے والوں میں ایک اور خاصیت بھی پیدا ہو جاتی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت سخی ہے اور اللہ اللہ کرنے والے بھی بہت سخی ہو جاتے ہیں ایک دن عیسیٰ علیہ السلام نے شیطان سے پوچھا کہ تیرا بہترین دوست کون ہے اس نے کہا کہ کنجوس آبد کہ وہ کیسے کہ اس کی عبادت کو اس کی کنجوسی رہ گاں کر دیتی ہے تو تیرا سب سے بڑا دشمن کون ہے اس نے کہا گنے گار سخی اللہ کہ وہ کیسے کہ اس کے گنوں کو اس کی سخانت جلا دیتی ہے جب کسی کے دل میں نس نس میں نور چلا جاتا ہے اس کو پھر نور بولتے ہیں کچھ لوگ تو حضور پاک کو بھی نور نہیں مانتے ہیں لیکن جس کی نس نس میں نور چلا جاتا ہے وہ نور ہو جاتا ہے اللہ اکبر سبحان اللہ اس سے پہلے تسبیح والے وہ مسلمان ہیں وہ مومن نہیں کہلا سکتا ہے وہ مسلمان ہیں مسلمانوں میں بہتر تیہتر فرقی ہیں ایک دوسرے کو کافر منافق کہتے ہیں مومن کی تشریح قرآن مجید میں احرام اکامی ایمان لے آئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں ان کو کہو صرف اسلام لائے مومن تب بن ہوگئے جب نور تو بھاری دل میں اتر ہے سبحان اللہ جب دل میں نور اتر جاتا ہے پھر وہ نہیں کہتا ہے میں سنی ہوں میں شیعہ ہوں میں وحبی ہوں وہ کہتا ہے بس قومتی ہو تمہارا یا رسول اللہ تیرا شاہی میرا شاہی قرآن شاہی قرآن شاہی عشقوں کے وشن کا دعائی قرآن شاہی قرآن شاہی بن کے مست بنانگے رہیں گے قرآن تیرے سنگ رہیں گے تیرے حدود پہ جانگے قرآن تیرے سنگ رہیں گے جب عام آدمی اس سٹیج پہ پہنچ جاتا ہے اس کو نور بولتے ہیں سبحان اللہ اگر وہ عالم بھی ہے زہری علم بھی ہے اس کو نور علال نور بولتا ہے اور انہی کے لئے حضور پاک نے فرمایا ہے کہ میرے عالم بنی اسرائیل کی نبیوں کی مانن ہوں گے اور واقعی ان کی توہین دین اسلام کی توہین ہے کیونکہ جو علم علم کا تلق دل سے ہے جا وہ بولتا ہے دماغ سے دل میں آتا ہے دل میں نور ہے وہ علم بھی نور بن گیا اگر دل میں نور نہیں ہے تو پھر فسکو فجورے جب وہ علم پھر دل میں آتا ہے وہ فطرہ بن جاتا ہے اور جن کے دل میں نور ہے وہی عالم فطرہ ہے ان کو عالم سو کہتے ہیں اور ان کے لئے حضور پاک نے فرمایا جاہل عالم سے ڈر اور بچ اس صحابہ نے پوچھا عالم بھی اور جاہل بھی جس کی زبان عالم اور دل سیاہ یعنی جاہل ہوں دل سیاہ یعنی جاہل ہوں اس کو عالم زبانی کہتے ہیں اور یہ بھی داتا صاحب بھی عالم تھے خواجہ صاحب بھی عالم تھے ان کو عالم ربانی کہتے ہیں یہ بہر سے عالم تھے وہ انگل کے بھی عالم تھے وہ دنیا میں مشہور تھے یہ اللہ کے ہاں بھی مشہور تھے اللہ خوان اللہ تیرا شاہی میرا شاہی دور شاہی دور شاہی عاشق کھو کے دل کا باہی دور شاہی دور شاہی دور شاہی